دیکھئے اللہ کو ماننے والے ہیں کسی در کسی درجہ میں آخرت کو بھی ماننے والے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ان کے ذہنوں میں ایمان کو ٹھوک ٹھوک کر ٹھوک ٹھوک کر داخل کرنا دو اتہائی قرآن کا فرقزی مضمون نہیں ہے اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ اہمیت کیا ہے اس کی ہم اس بغالتے میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے ایمان نہیں ہے ہمارے پاس عقیدہ ہے عقیدہ محبوسی طور پر بھی گیا ہے والدین سے عقیدہ کی پوٹلی بندی ہوئی ہمارے جماعت کے کسی حصے میں رکھی ہوئی ہے ایمان کہتے ہیں یقین علم الیقین عین الیقین حق الیقین یقین وہ کنوکشن جس کے لیے نزی کا درس ہے اپنے گریبانوں میں جہاں کیے کنوکشن ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کی پریزنس میں ہوں ہے یقین مرنے کے بعد جیفنے کا یقین ہے جنت اور دو تک کا یقین ہے یہ یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی کہاں ہے ہمارا حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ کہا تھا ہمیں کچھ ہمیں کچھ گمان سا تو ہوتا ہے جو محمد کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھائیں جائیں گے بدلہ ملے گا نیکی کا نیک بدلہ برائی کی بری صدا ملے گی تو بات تو معقول ہے اس دنیا میں تو واقع ہم دیکھتے ہیں کہ نیک و کار وہ فاقع کر رہے ہوتے ہیں اور بدماش اور گھنٹے عیش کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں کوئی بگلا ہے ہی نہیں دینا بھی چاہے تو کیا دے گے ایک بوہے آدمی نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا آج کل کیا مشکل ہے ایک انگلی کی حرکت ہی ہوتی یہ ٹریگر دبانا ہے قتل کر دیا اب یہ بڑا آدمی پکڑا جائے اس پر مقدمہ ثابت ہو وکیلوں کی جرہ سے بھی نکل جائے ججمی نہ خریدا جا سکے اگر اس کو آپ پھانسی نہیں چھا جائے تو کیا یہ اس کے جرم کے برامر ہے یہ کھا پی چکا اس کے بچے جوان ہو چکے یہ مرنے والا خود تھا قبر پر پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا آج نہیں تو کل جانا ہی تھا اور وہ جوان مرا ہے اس کی جوان بیوی جو ہے وہ دو آخری ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتین ہوئے ہیں کیا اس کے جرم کے بسابی سزا دی جا سکتی ہے کیا ہٹلر کے جرائم کی سزا دی جا سکتی ہے کیا بش کے جرائم کی سزا دی جا سکے گی تو ایک عالم ہونا چاہیے بھئی یہ باتیں سمجھ جاتی ہے لیکن وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَحِقِدِينَ یقین نہیں ہوتا دل ٹھکتا نہیں اور یقین کو بات نہیں بنتی یقین پیدا کر ہے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھوٹی ہے پمپور